رینڈم فیکٹس میں خوش آمدید کائنات میں زمین جیسے کتنے سیارے ہیں دوستوں شاید ایک ایک بال گن کر یہ تو بتایا جا سکتا ہے کہ آپ کے سر میں کتنے بال ہیں لیکن یہ بتانا کم و بیشنا ممکن ہے کہ اس کائنات میں کتنے گلیکسیز ہیں ہر گلیکسی میں کتنے ستارے ہیں ان میں سے کتنے ستارے ہمارے سورج جیسے ہیں اور یہ کہ ہمارے سورج جیسے ہر ستارے کے گرد ہماری زمین جیسے کتنے سیارے گردش کر رہے ہیں اس بارے میں جو کچھ بھی ہم جانتے ہیں وہ بہترین اور محتاط ترین اندازوں کی سوا کچھ نہیں اس سب کے باوجود پینسلوینیا سٹیٹ یونیورسٹی میں ماہرین فلکیات کی ایک ٹیم نے اب تک دریافت شدہ سیاروں کے مقامات اور ان کے مرکزی ستاروں کی خصوصیات کو مدنظر رکھ کر بنائی گئی کمپیوٹر سیمولیشنز کی مدد سے اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے سورج جیسے ہر چار میں سے ایوریج ایک ستارے کے گرد ہماری زمین جیسا کم از کم ایک سیارہ گردش کر رہا ہے البتہ یہ ممکنہ تعداد زمین جیسے ایک سیارے سے لے کر تینتیس سورج نماز جتنی ہو سکتی ہے لیکن یہاں ہماری زمین جیسا سیارہ کی وضاحت ضروری ہے فلکیات میں جب زمین جیسا سیارہ کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ایسا کوئی بھی سیارہ ہوتا ہے جس کی ماس ہماری زمین کے مقابلے میں تین چوتائی یعنی پچتر فیصد سے ڈیڑ گنا یا ایک سو پچاس فیصد تک ہو اور جو اپنے مرکزی ستارے یعنی سورج کی گرد دو سو سنتیس زمینی دنوں سے لے کر پانچ سو زمینی دنوں تک میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہو اب تک دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے چار ہزار اکتیس سیارے دریافت ہو چکے ہیں جن میں سے لگ بگ چالیس ہماری زمین سے مماسلت رکھتے ہیں یہ اندازے ان خلائی ریسرچرز کے کام آئیں گے جو آئندہ چند سال کے دوران ہماری کائناتی پڑوس میں زمین جیسے سیارے تلاش کرنے کے لیے بیجے جائیں گے اگر صرف اندازوں ہی کی بنیاد پر بات کی جائے تو تازہ ترین اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں گلیکسیز کی مجموعی تعداد دو ہزار ارب یا دو ٹریلین کے لگ بگ ہو سکتی ہے ہر گلیکسی میں ہمارے سورج جیسے تقریباً سو ارب ستارے ممکن ہیں یعنی پوری کائنات میں زمین جیسے سیاروں کی کم سے کم تعداد چھ ہزار ارب یا چھ ٹریلین سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے اب ان میں سے کتنے سیارے ایسے ہوں گے جہاں زمین کی طرح زندگی وجود میں آئی ہوئی ہوگی اور پھر وہ زندگی ایولوشن سے ہو کر ہماری طرح ذہین اور اجادات و اخترارات کرنے کے قابل مخلوق کی شکل اختیار کر گئی ہوگی ہمارے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں ان سوالوں کا کوئی حتمی جواب ملے گا بھی یا نہیں دوستوں آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کچھ معلومات ضرور ملی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے اس طرح کے مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ